نمازکار سواگت ہے آپ کا ایڈ لائنس انڈیا پر میں ہوں نوین چوہان لوگ تنتر کا سب سے بڑا پرو یعنی چناؤ آ چکے ہیں گیارہ اپریل سے انیس مئی تک چناؤ ہوں گے سات چرنوں میں اور آپ کے شہر میں کب ہوں گے چناؤ کس طرح سے تاریخوں کا اعلان آ چناؤ آئیوگ نے کیا ہے سب کچھ آپ کو بتائیں گے کیونکہ سب سے بڑا پرو آ گیا ہے جو نیتا ہیں ان کی بھی دھڑکنیں بڑھ چکی ہیں ووٹرز بھی اپنا اندازہ لگارے میں جھٹ کئے ہوں گے کہ آخرکار کس نیتا نے کیسا کام کیا اس کو کیسا جواب اس بار ووٹ کے ذریعے دینا ہے تو سیدھا ہم اپنے ساہ ہوگی مونکہ کے پاس چلتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ آخرکار کس طرح سے جو ووٹنگ ہے وہ ہوئی ہے جو ہوں گی وہ کس طرح سے ہوں گی کون کون سے تاریخ ہے کتنے چرن ہیں تو مونکہ کتنے چرنوں میں چناؤں ہو رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دے کہ یہ جو ہمارے لوگ سبھ چناؤں ہیں وہ سات چرنوں میں ہوں گی سب سے پہلا چناؤں جو ہوگا پہلا فیس کا وہ گیارہ اپریل کو ہوگا دوسرا ہوگا آپ کا اٹھارہ اپریل کو تیسرا چرن ٹیس اپریل کو ہے چوتھا چرن نتیس اپریل کو ہے پانچوان چرن چھے مئی کو ہے چھٹا بارہ مئی کو اور آخری جو چرن ہوگا لیکن اب پہلے چرن میں کتنی سیٹوں پر چناؤں گا اگر اتھار پردیش بیہار اور جو بڑے بڑے راجے ان کی بات کی جائے تو وہاں کب چناؤں ہیں اتھار پردیش بیہار اور بنگال میں سات چرنوں میں آپ کا چناؤں ہوگا ہر چرن میں ان کا چناؤں ہوگا گیار اپریل سے انیس مئی تک وہ بلکل بک رہیں گے سات چرنوں میں ان کا چناؤں ہوگا اور جو پہلا چرن ہے وہ ایک سو پندرہ سیٹوں پر ہوگا بیس راجیوں میں اور دوسرا چرن ستانویں سیٹوں پر ہوگا تیرہ راجیوں میں تیسرا چرن ایک سو پندرہ سیٹوں پر جو سب سے بڑا چرن مانا جا رہا ہے ایک سو پندرہ سیٹوں پر ہوگا چودہ راجیوں میں چوتھا چرن ایک اتر سیٹوں کے لیے نو راجیوں میں ہوگا پانچوہ چرن ایک سیٹوں پر سات راجیوں میں چھٹا چرن 69 سیٹوں پر 7 راجوں میں اور 7 و چرن 69 سیٹوں میں 8 راجوں میں ہوگا تیسرا چرن سب سے بڑا ہے جس میں 115 سیٹوں پر چناؤ ہوگا اس کے علاوہ سب سے چھوٹا جو چرن ہے وہ 5 و چرن ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے چناؤ آیا چناؤ آیوگ نے 7 چرنوں میں اس بار چناؤ کیے ہیں اور اتر پردیش میں ہر چرن میں چناؤ ہوں گے یعنی 7 چرنوں میں چناؤ ہوں گے وہ لسٹ بعد میں آپ کے پاس آجے گی کہ آپ کا شہر میں چناؤ کونسی تاریخ ہوگا پہلے چرن میں ہوگا دوسرے میں تیسرے میں یعنی 7 چرن میں تو پوری طرح سے اس بار چناؤ آیوگ نے کچھ سکت فیصلے بھی لیے ہیں وہ بھی ہم مونکہ سے جانتے ہیں مونکہ کونسے سکت فیصلے اس بار لیے گئے ہیں کونسے ایکشن چناؤ آیوگ لے گا جو ان کے نیم کو توڑے گا بس اس کے پوری طرح سے ویڈیوگرافی ہوگی جو بھی election ہوگی ہمارے ووٹنگ جو بھی ہوگی وہ پوری طرح سے ویڈیوگرافی سے ہوگی مطلب آپ کچھ بھی اس میں مطلب کچھ بھی گھوٹالا نہیں ہو سکتا سب کچھ مطلب سارے ویوی پیٹ جو ہیں وہ کافی لگے ہوگے مہا پہ کیمرے سے سب کچھ ریکوڈ آگا کیمرے کی ریکوڈنگ کے ذریعے سب کچھ ہوگا ویوی ایٹ مشین وہاں پر ہوگی تو ایسا میں سمجھا جا سکتا ہے کہ چناؤ اس بار بہت زیادہ نشپکش ہیں بہت زیادہ اچھی طریقے سے ہونے جا رہے ہیں اور سرکاری عملہ بھی پوری طریقے سے وہاں پر جھٹے گا اور چناؤ آیوگ اپنے طریقے سے جو ہے اس بار چناؤ کرانے جا رہا ہے دس لاکھ پولنگ اسٹیشن رہیں گے پشلی بار نو لاکھ تھے یعنی ایک لاکھ اور زیادہ اس میں بڑوتری ہو گئی ہے اور چھین کروڑ سے زیادہ ووٹر اس بار جڑ چکا ہے جس میں ڈیڑ کروڑ ووٹر ڈیڑ کروڑ سے زیادہ ووٹر اس بار 18 سے 19 ورش کا ہے یعنی یوہ ہندوستان سب سے بڑے لوگتنطر کے سب سے بڑے محکم میں ووٹنگ کرے گا پل پل کی اپ ڈیٹ اسی طریقے سے آپ کو دیتے رہیں گے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی